ویسے پڑھنے کے لئے تو کئی کتابیں موجود ہیں پر کیا ایسی بھی کتابیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کریں؟ جی ہاں تو آئیے میری لائبری میں بک ان مائے لائبری ناظرین سلام علیکم ہم آپ کے لئے ایک ایسی بک لے کر آئے ہیں جو آج سے پہلے شاید آپ نے ریڈ نہیں کی ہوگی کیونکہ جب میں نے اسے ریڈ کیا تو میرے لئے یہ کافی نیا تھا میں بات کر رہی ہوں مدینت الماجز یعنی یہ جو کتاب ہے مریکلز آف اہلِ بیت علیہ السلام دراصل اس کتاب کا پورا نام ہے مدینت الماجز آئیمات الاسنا عشر یعنی موجزوں کا شہر جہاں بارہ امام علیہ السلام نے اپنے موجزات دکھائے اس کتاب کے نام سے ویسے آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ یہ کتاب کس بارے میں ہے اس کے جو آتھر ہیں سید حاشم بہرانی اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے اس اتھر حسین رزوی نے اس کا پبلش اور پرنٹ کیا ہے اس سرات اور جے پی سی نے اس بک کو چار وولیومز میں پرنٹ کیا گیا ہے اور یہ چاروں وولیومز آپ کو ساتھ میں ہی آتی ہیں سیکنڈی اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرسٹ وولیوم میں پورے امام علیہ السلام کے موجزے ہیں اور فوتھ وولیوم تک امام زمانہ علیہ السلام کے موجزے اس میں موجود ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ کتاب میں ہم لوگوں کو ایسے موجزات ملتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں پڑے کبھی نہیں سنے آپ کو ایک بات بتا دیں آج سے پہلے بہت سی کتابیں لکھی گئیں اہلِ بیعت علیہ السلام کے فضائلوں کے بارے میں ان کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں ان کی زندگیوں کے بارے میں لیکن یہ اپنے آپ میں پہلی ایسی کتاب تھی جو صرف اور صرف خصوصی طور پر اہلِ بیعت کے موجزوں پر لکھی گئی اس کو دراصل ایربک میں آٹھ وولیوم میں لکھا گیا لیکن اب اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اور انگلیش میں یہ بک چانل ون کے پاس آویلیبل ہے اکثر ہم دیکھیں کہ جب ہم اہلِ بیعت علیہ السلام کے موجزے دیکھتے ہیں ہم کہاں سن پاتے ہیں یہ موجزے ہم دراصل یہ موجزے مجلس میں سنتے ہیں اور وہ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریپیٹیڈ موجزے ہوتے ہیں جو ہم پہلے بھی سن چکے ہوتے ہیں کسی ویڈیوز میں کسی دوسری مجالس میں ہم نیا کچھ نہیں سن رہے ہوتے وہی پرانے جو ہم دوتے ہیں ہر سال ہم ایک ہی موجزات سنتے ہیں وہ سارے موجزات بھی اس کتاب میں موجود ہیں لیکن ایسے بہت سے موجزے ہیں جو ہم لوگوں کو پہلے کبھی نہیں سنائی دیئے نہ ہم نے اس کا کہیں ذکر سنا نہ کبھی کسی عالم نے اسے پڑھا تو ایسی کتابیں ہمارے پاس ہونا ضروری ہے نہ اس کتاب کے پہلے ایسی کوئی کتاب لکھی گئی نہ اس کتاب کے بعد ہاں ایسا ہے کہ اس موضوع پر اور بھی کتابیں لکھی گئیں جس میں اہلی بیعت کے موجزے بیان کیے گئے تھے لیکن جتنا ڈیٹیلڈ ورزن یہ تھا اس کے بعد ایسی کتاب کبھی نہیں ہے یعنی یہ کتاب خود اپنے آپ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مریکل ہے اب اس میں سے کون سے موجزے وہ ہیں جو مجھے پسند آئے سب سے انٹریسٹنگ مجھے لگا ہم سب جانتے ہیں جناب شویب کی وہ اٹنی کا واقعہ کہ انہوں نے ایک اٹنی اور اس کا پریگننٹ اٹنی جو ایک پہاڑ سے انہوں نے حکم دیا تھا کہ وہ باہر آئے تاکہ لوگ ان کی نبوت پر ایمان لے آئے کیا آپ جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ موجزہ دکھایا تھا اور وہ ایک اٹنی نہیں تھی بلکہ ساتھ اٹنیوں کا انہوں نے پہاڑ سے نکالا تھا دراصل ہوا یوں کہ ایک جو رابائے ہوتا ہے یعنی جو ایک یہودی ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے میرے قوم کے لوگوں نے بھیجا ہے کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام پیشنگوئی کر کے گئے تھے کہ ایک دن عرب سے ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا تو مجھ سے کہنا کہ وہ موجزہ دکھائے کہ وہ پہاڑ سے اٹنی نکالے جس کے لال بال ہوں اور کالی آنکھیں ہوں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر میں آپ پر ایمان لے آوں گا اسی وقت رسول اللہ نے دو رکت نماز ادا کی اور پھر انہوں نے اس پہاڑ کو حکم دیا پھر سرڈنلی اس نے دیکھا کہ اس پہاڑ میں سے کوئی آوازیں آنا شروع ہو گئیں وہ پہاڑ شگافت ہوا اور جیسا اس نے کہا تھا ویسی ہی سات اٹنیاں ایک کے بعد ایک اس پہاڑ سے باہر آ گئی وہ حیران ہو گیا اور پھر اس نے کہا کہ بے شک آپ ہی رسول ہیں لیکن ابھی انہیں اٹنیوں کو میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا ہوں اسی لئے میں واپس جاؤں گا میرے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آؤں گا اور تب انہیں لے کر جاؤں گا خیر یہ واقعہ بید گیا وہ واپس چلا گیا اس کے بعد جب وہ کچھ دن کے بعد آیا کہ یہ لوگ رسول اللہ کی نبوت قبول کر لیں تب اس نے دیکھا کہ مدینے میں غم کا محول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں تب اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے رسول گزر گئے کون ہے ان کا جانشین تو پھر لوگ انہیں خلیفہ اول کی طرف اسے بھیجا کہ یہ ان کے جانشین ہے تو اس جرابائی نے کہا یعنی وہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ رسول اللہ نے جو مجھے وعدہ کیا تھا مجھ سے اسے پورا کرو خلیفہ اول نہیں جانتے تھے کس وعدے کی بات ہو رہی ہے تب انہوں نے کہا پھر آپ کیسے ہیں ان کے جانشین اگر آپ کو وعدہ نہیں پتا اس ہی مجمع میں سے کوئی کھڑا ہوا اس نے کہا چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں اور پھر وہ لوگ لے آئے اسے امام علی علیہ السلام کے در پر اور امام علی کو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ غمگین حالت میں ہے لیکن جب مولا علی نے ان لوگوں کو دیکھا تو کہا کہ کیا تم اپنے وہ وعدہ لینے آئے ہو جو رسول نے کیا تھا تو ان لوگ سمجھ گئے انہوں نے کہا ہاں ہم وہی لینے آئے ہیں تو مولا علی پھر گئے اس پہاڑ کے پاس انہوں نے بھی دو رکت نماز ادا کی اور انہوں نے بھی یہی موجزہ دکھایا اور پھر اس پہاڑ کو شگافت کیا اور اس میں سے اٹنیاں برامد ہوئیں ایسے بہت سارے انٹریسٹنگ واقعات مجھے اس میں ملے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو اور بتا دوں تاکہ آپ کو اس بک کو پڑھنے کا دل چائے ہم سب نے بچپن میں الادین کارٹون دیکھا تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ اس کا ایک کارپیٹ تھا جو اڑتا تھا ہم لوگوں کو لگتا تھا کاش یہ کارپیٹ ہمارے پاس ہوتا لیکن یہ کارپیٹ اڑنے والا آئیڈیا آیا کہاں سے دراصل جناب سلیمان ابن دعوت جو تھے ان کے پاس اصل میں ایک کارپیٹ تھا جس پر وہ بیٹھ کر اڑا کرتے اور سارے جہان کی سیر کرتے تب جب رسول اللہ لوگوں کو بتا رہے تھے اور جناب سلیمان کے اس کارپیٹ کا اور اصحاب الکہف کا ذکر ہو رہا تھا تب لوگوں نے کہا کہ ہم بھی ایسے کارپیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں جو اڑتا ہو پھر کیا تھا بس رسول اللہ نے یہ کہا کہ اچھا کون کون میرے ساتھ چلے گا اور پھر سارے لوگ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تب جناب جبریل کارپیٹ لے کر آئے جو وائٹ فری تھا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی اس کے لئے آپ کو اس بک کو پڑھنا ہوگا آپ لوگ ایسے بہت سارے واقعات اس میں پڑھ سکتے ہیں جو پڑھ کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ ایک الگی دنیا میں ٹراول کریں گے آپ کو لگے گا یہ ساری باتیں تم اہلی بیت علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں ویسے تو میں یہ بک ہر ایک کو ریکمینڈ کروں گی کہ جب آپ یہ پڑھیں آپ کو بہت زیادہ انٹریسٹنگ لگے گا اکثر ہم کو کیا ہوتا ہے بورنگ بک ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگتا ہے ریڈنگ میں لیکن یہ ایک بہت ہی انٹریسٹنگ بک ہے جو آپ کو حکم رکھتی کہ اچھا یہ کونسا موجز ہے اب کونسا موجز ہے ہم پڑھنے والے لیکن سب سے زیادہ میں یہ بک ان کو ریکمینڈ کروں گی جو اسلامی پبلک سپیکرز ہوتے ہیں یا ہمارے زاکر زاکرائے ہیں ان لوگوں کے پاس یہ بک ضرور ہونا چاہیے اور آپ کو ضرور یہ بک پڑھنا چاہیے کیونکہ جب آپ نیکس ٹائم جائیں گے لوگوں کے سامنے کچھ بیان کر کے اس بک میں سے ریڈ کر کے تو آپ کی جو نولیج ہے وہ سب سے زیادہ الگ ہوگی اور ڈیٹیلڈ ہوگی اور جو آپ کو سننے والی آڈینس ہے وہ بھی بہت زیادہ آپ کی نولیج کو سننے میں انٹریسٹڈ ہوگی اگر آپ اس بک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چانل ون سے راپتہ قائم کریں آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں ہمارے نمبر اور ایڈریس کسی وجہ سے اگر آپ چانل ون سے راپتہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ جائیں ایمیزون ڈاٹ ان پر سرچ باکس میں لکھیں ورلڈ اسلامک نیٹورک اور اس کتاب کا نام لکھیں مریکلز آف اہلِ بیت علیہ السلام آپ کو یہ بک مل جائے گی آپ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں ابھی مجھے دیجئے اجازت شکریہ خدا حافظ موسیقی